سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ خریہ سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کی صلاحی والی مشین کپڑے میں چون ڈالتی ہے یا کپڑے کو کھینجتی ہے تو سب کچھ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئی ہوئے تو چینل کو سبکرائب کر کے بیل کو دبا کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس جلدہ جلدہ پہنچ سکے تو ٹیمز آیا کے بغیر چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف میں آپ کو سب سے پہلے مشین چلا کے چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا ٹنکہ لگاتی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کی مشین اس طریقے سے کرتی ہے سلائی چونہ ڈالتی ہے اس طریقے کے کھجاب کینچتے ہیں تو داگا ٹوٹ جاتا ہے اس کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے میں سب کچھ بتاتا ہوں آپ نے صرف تین کام کرنے ہیں سب سے نمبر ون کام آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ آپ کی ٹینشن پوست کا سپرنگ زیادہ ٹیٹ ہے تو آپ نے اس کو ڈیلا کر لینا ہے یہ والا نٹ لوس کر کے آپ نے یہ والا نٹ لوس کر کے آپ نے اس کو ڈیلا کر لینا ہے یہ والا ٹینشن پوست کا سپرنگ آپ نے اس کو لوس کر لینا ہے اس کے بعد نمبر ٹو آپ نے مشین میں سے ڈبی بار نکال لینا ہے اور اس کے جو داگا ہے یہ والا لوس کرنا ہے یہ والا پیچھو لوس کر لیں اور اس کو یہ والا داگا لوس کر لینا ہے اس طریقے سے لوس کر کے اس کے بعد آپ نے مشین کو الٹا کر لینا ہے اور یہ والا پیچھا آپ نے لوس کرنا ہے یہ والا پیچھو لوس کر کے آپ نے مشین کو سیدھا کر لینا ہے کر کے آپ نے یہ والا بوٹ اتار لینا ہے بوٹ اتار کے آپ نے یہ چیک کرنا ہے اور سوئی کو اوپر کر لینا ہے اس طریقے سے اوپر اس طریقے سے اوپر کر کے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ جو دندال ہیں یہ دندال ہیں نیڈل پلیٹ کے اوپر اتنے کو نظر آنے چاہیے کہ یہ جو دندے ہیں صرف دندے نظر آئے ہیں باقی حصہ آپ نے نیچے کر دینا ہے اس طریقے سے آپ نے اوپر کر کے یہ دیکھنا یہ جو دندے نظر آ رہے ہیں آپ نے یہاں سے اس کو نیچے کر لینا ہے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا ہے اس طریقے سے یہ دیکھا ہے آپ چیک کر لیں کہ خالی دندے بار نظر آ رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے یہ دندال کی سیٹنگ کر لینی ہے اور کرنے کے بعد مشین کو سیدھا کر لینا ہے مشین سیدھا کر کے واپس واپس اس طریقے سے بورٹ کو لگا دینا ہے اور یہ والا پیچ آپ نے کاس دینا ہے اور پھر آپ نے مشین چلا کر چیک کرنے ہیں اب میں آپ کو مشین چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھا ہے اب مشین بلکل ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اپنے دندال کی سیٹنگ کر کے مشین کو ٹھیک کر لینا ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیلکہ کلک کر دیں اٹھا کے آنے باری ایسی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس جلدہ جلدہ پاؤں ساکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ممنہ ممنہ